بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم ایکسرسائز نمبر 5.5 شروع کریں گے یہ صفحہ نمبر 95 پہ ہے اور اس کے ٹوٹل آٹھ سوال ہے تو قیسٹن نمبر 1 سے شروع کرتے ہیں سارے فیکٹرائزیشن کی ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سائیکلک ترتیب یا سیکلک ترتیب کے الگبری جملوں کی ترتیب کیجئے ان کو فیکٹرائز کرنا پہلا والا ہے b²-c² plus b into c²-a² plus c into a²-b² اب آپ اس میں دیکھیں ایک وہ سائیکل سا بن رہا ہے اگر میں یہاں پہ a لے لوں b c اور واپس a پہ تو a,b,c a,b,c b,c,a b,c,a اور c,a,b,c,a,b تو اس کو ہم اسی طرح طریقے سے کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ چیز کامل لیں گے تو اس کے لئے ان کو پہلے کھولنا پڑے گا a²-b لکھتا ہوں میں اسے plus a²-c minus b²-c اس کو b²-c² کو b-c into b plus c لکھ سکتے ہیں لیکن ابھی میں ایسی لکھ رہا ہوں جب ضرورت پڑے گی تو لکھ لیں گے تو اس کا اور اس کا پیر کر لیتے ہیں b,c² plus a²-c بلکہ بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ اس کی وجہ اس کا پیر بناتے ہیں اس کے ساتھ کیونکہ b-c ہے اس کا اس کے ساتھ بناوں گا تو b-c مجھے اندر مل سکتا تو اس کی میں چھوٹی کراتا ہوں b-c² minus b²-c پھر اس کو لے لیتے ہیں minus a² b plus a² c ٹھیک ہے تھی اب یہ a² ب minus c into b plus c لکھ لاتا ہوں میں یہ میں اس لئے لکھ رہا ہوں زاکر مجھے یہ مدد ملے کہ میں b-c سی minus b کون سی ترتیب میں لکھنا مجھے اس طرح سے help لے گی کیونکہ اگر b-c سب میں ہوگا common لینے کے لئے تو مجھے یہاں سے پتا چل رہا ہے کہ b-c possible term b plus c possible term ہے تو ان کی ترتیب سے اندازہ ہوگا ادھر ان دونوں میں b-c common ہے c minus b آگیا اب دیکھیں c minus b b c تو مجھے اس سے الٹا کرنا پڑے گا وہ آگے کر لیتا ہوں ان میں یہ minus a square b plus a square c a square common آگیا تو b c آگیا اب یہ b minus c ہے یہ c minus b ہے تو اس کو مجھے الٹا کرنا پڑے گا a a square تو نہیں تھی پتہ نہیں کہا سے آگیا اس کو مٹا دیتے ہے b minus c into b plus c plus b c into c minus sorry minus کرنے لگا میں minus کروں گا تو الٹا ہو جائے گا b minus c minus a square into b minus c اب b minus c سب میں common ہے n تو b minus c common لے لے اندر کیا بچا a into b plus c minus b c ہو گیا b minus c بار چلا گیا minus b c minus a square اس کو اندر والے کو کچھ حل کرتے تو یہ a b plus a c minus b c minus a square اب دیکھیں کہ یہ دونوں پہلے کٹھے تھے نا پھر ان کو الیدہ کیا تو اس کا مطلب یہ کہ اس کو لے کے کسی اور کے ساتھ ملاتے ہیں دیکھتے ہوں کہ شاید کچھ چیز common وغیر آجائے اس کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتا ہوں تو a b minus b c plus a c minus a square b minus c اسی طرح بائر اندر b common آگیا تو a minus c اسی ہے plus اس میں a common لے لیا تو c minus a یہ مجھے الٹا کرنا پڑے گا کر لیتا ہوں اب ان دونوں میں a minus c common ہے a minus c common لے لیا اندر کیا بچ گیا b minus a تو یہ ہمارا final answer آگیا ایسے کرتے اس کو چیک کرتے a minus b into b minus c into c minus a book میں انہوں نے اس کو اور اس کو الٹا لکھا ہو ہے اگر آپ اس میں سے minus common لے لے تو minus minus plus ہو جائیں گے اور یہ دونوں الٹے ہو جائیں گے تو اگر آپ book وال answer لکھ نا چاہئے تو آپ ایسے لکھ سکتا c minus a into a minus b دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے میرا خیال ہے کہ آپ کچھ بھی لکھ دیں اگر والا question کرتے ہوں وہ question یہ کہتا ہے a square into b plus c plus b square into c plus a plus c square into a plus b plus 3 a b c اچھا یہ سوال بڑا یونیک سوال ہے یونیک اس لیے کہ آپ نے ابھی تک کیا کام اس میں اس حصے کو آسانی سے کر سکتے آئیے اس سائیکل میں آتا a b c b c a c a b ٹھیک ہے اس سائیکل جو بند ہے آپ نے پہچان لیا ہوگا یہ a ہے بی ہے یہ c ہے تو یہ a b c دیکھیں a b c b c a b c a اور یہ c a b لیکن جو یہ چیز انہوں نے ساتھ لگا دی اب یہ ایک چیلنج ہے کہ اس کا کیا کریں اس حصے کو تب آسانی سے کر سکتے ہیں اگر آپ اس سے علیدہ چھوڑ دیں تو end میں کیا ہوگا کہ یہ اس طرح موجود ہوگا تو پھر وہ چیز فیکٹرز نہیں کلائے گی اس حصے کی کریں گے تو جو بھی فیکٹرز بنیں گے دو یا تین آپ میں ملٹیپلائی ہو ملٹیپلائی ایسے کر کے 3ABC 3ABC اس طرح تو ان میں سے کامل نہیں نکال سکتے اور چانسیز ہیں کہ نہیں آئے گا کیونکہ آپ کا اپرانا ایکسپیرینس ان سوالوں کا اس کے مطابق نہیں آئے گا تو اب ایشو ہے کہ اس کا کیا کریں اب اس کی واحد جو ریزن ریزن نہیں بلکہ جو اپروچ سمجھ میں آتی ہے ممکن اور بھی اپروچ سمجھ میں آتی وہ یہ آتی ہے کہ دیکھیں اس کے اندر کیا ہے 3ABC اب اس ٹرم میں بھی ABC آتا اس ٹرم میں بھی ABC آتا اس میں بھی آتا ہے تو ہم اس کے تین ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑا اس کے ساتھ ملاتے کس ملاتے ہیں تو امید کرتے ہیں مجھے پتا نہیں لیکن امید کرتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ مل کے کسی کی فیکٹرائزیشن میں help کر دے گا تو ایسا کرتا ہوں میں A سکوئر انٹو B پلس C پلس ABC اسی طرح یہ والا B سکوئر انٹو C پلس A پلس ABC سکوئر انٹو A پلس B پلس ABC اب میں نے تین حصے بنا دی ہیں ایک حصہ یہ والا اس میں ABC ہے ایک حصہ یہ والا اس میں ABC ملا دی یہ دیکھیں یہ والی اور ایک حصہ یہ اور اس میں ABC ملا دی ٹھیک ہے اب ان کو میں سمجھ لے کے بریکٹ لگا لے تو بریکٹ لگا کے ان کو کھول داؤ A B plus A S C plus ABC اس طرح میں اس کے ساتھ یہ سے لوگ کر دوں میرا خیل بڑی بریکٹ کی مجھے ضرورت نہیں چلیں شروع کر دیں کوئی مسئلہ نہیں B S C plus A B S Q plus A B C اس طرح یہ A C S اب یہ یہ تو پہلے ملے ہوئے تھے ان کو کھولا تو اس کو ملا کے دیکھتے ہے کہ کوئی چیز تینوں میں common ہو ٹھیک ہے تینوں میں common عظر آ رہی A Sq ہے A Sq ہے A تینوں میں ایسا لگ رہا کہ A common ہے فرض کریں کہ A common لے لیتا ہوں اندر کیا بچتا A B Plus A C Plus B C اچھا میں امید کرتا ہوں کہ ادھر اس سے ملتی جلتی کوئی چیز آئے گی مجھے پتا نہیں لیکن امید کرتا ہوں اب یہ B Sq ہے A B Sq A B C تینوں میں کیا چیز common ہے B B common لے لیں اندر کیا بچا B C Plus A B Plus A C اب میں رکھ پیچھے مڑھ کے دیکھتا ہوں A B Plus A C Plus B C ہے یہ بھی A B Plus A C Plus B C ہے دیکھ رہے ہیں آپ یہ اور یہ ایک ہی چیز ہے میں آگے امید کرتا ہوں کہ آگے بھی یہ چیز آ جائے گی اگر یہ آجائے گی تو پھر میں تینوں رقموں سے یہ چیز نکال لوں گا اب ان تینوں میں C common ہے ایدھر A C بچا پھر B C بچا پھر A B بچا تو ایدھر B B C AB BC اور AC آگے یہ چیز ترتیب مختلف ہے لیکن چیز وہی ہے لہٰذا میں اس کو تینوں سے common نکال سکتا AB PLUS AC PLUS BC یہ common اگر نکال لوں تو اندر بچے کا A PLUS B PLUS C تو یہ دیکھیں فیکٹرز بن گئے تو ہمارا یہ جو آئیڈیا تھا کہ تینوں کو اس کے تین حصے کر کے ایک حصے فٹ کر دیں اس کے ساتھ فٹ کر دیں تو وہ AB PLUS BC PLUS CA ٹھیک ہے جواب QUESTION NUMBER THREE وہ ہے A INTO B CUBE MINUS C CUBE PLUS B INTO C CUBE MINUS A CUBE PLUS C INTO A CUBE MINUS B CUBE وہ usual approach کہ آپ اسی ذرا رکھتے ہیں پہلے والی رقم کو حالانکہ B Q MINUS C Q کے مزید فیکٹرز بن سکتے ہیں ادھر ہی لیکن ہاں ابھی فیل حال رکھتے ہیں دیکھیں کہ ضرورت پڑے گی تو بنالیں گے ان کو کھولتے رکھتے ہیں اب اس کو یہ B Q MINUS C Q ہے نا تو B MINUS C والی رکھ میں کٹھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو اس دن ملالت ہے اس کو میں پہلے لینا چاہوں گا اور وجہ آپ کو آمی شور کے پتہ ہی ہوگا کیونکہ B اور C B پہلے ہے تصیب آدمی آتا تو میں B سیک ونس رکھ رہا 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 اس منس B C common ہے B square minus C square اندر بچ گیا ان میں کیا common ہے A Q common ہے B minus C بچ گیا اب یہاں پہ B cube minus C cube ہے یہاں پہ B square minus C square اور یہاں پہ B minus C ہے تو اس کا تو مزید کچھ نہیں ہو سکتا اس کے فیکٹرز بن سکتے اور اس کے بن سکتے اور ان دونوں کے فیکٹرز بناؤں گا اس کے بھی اور اس کے بھی بی مائنس C آجاتا کیسے آتا کہ B cube minus C cube کس کے برابر ہوتا B minus C into B square plus C square اور یہاں پہ اسی طرح اب B minus C ہے یہ میں common لے لیتا ہوں اندر دیکھیں کیا بچتا A into B square plus C square plus B C minus B C into B plus C minus A cube اب ہم کیا کرنا چاہئے اندر کی بریکٹ کو کھولنا چاہئے دیکھنے کیا ہوتا B minus C اسی طرح بائر اندر کیا ہے A B square plus A C square plus A B C minus B square C minus B C square minus A cube اب سب سے پہلے دیکھیں کہ کچھ چیز cancel تو نہیں ہو رہی لیکن لگ رہ کہ کچھ نہیں ہو رہا اب ہمیں چیزوں کو ری ارینج کر دیکھنا پڑے گا کیا چیز common نکل سکتی ہے آپس میں ان کو ری ارینج کر اندر اور کیا چیزیں common نہیں نکل سکتی اب ہماری کوشش ہے کہ یہاں سے پہچاننے کی کوشش کریں کہ کن کن کے pairs بنائیں بچے گا اس کا ہیٹ اینڈ ٹرائل والی بات ہے کہ آپ بنا کے دیکھیں ایک دو کے مطلب ذہن میں یا سائیٹ پر پیپر پر اور دیکھیں کوئی پیٹرن بنتا نہیں بنتا اگر اس کا پہلی بات ہے اس کے اور اس کے ساتھ پیر بنانے کی ضرور دیکھیں کہ آپ نے کھولی ہیں اس کے ساتھ اگر میں پیر بناتا ہوں تو بی اگر میں common نکال لوں بی سکوئر تو بچے گا ٹھیک ہے اوکی ٹھیک ہے اب کیا ای مائنس سی کسی اور پیر سے بھی آ سکتا اب اس کا اور چلے اگر انہی دو کا بنا لوں تو ای مائنس سی تو نہیں آئے گا تو اس کے ساتھ ٹرائے کرنا پڑے گا اس کے ساتھ ٹرائے کرتا ہوں تو ای مائنس بی آتا ہے کوئی فائدہ نہیں اس کے ساتھ ٹرائے کرتا ہوں تو سی سکوئر مائنس ای سکوئر آتا ہے جو کہ ای مائنس سی میں کنورٹ ہو سکتا تو ٹھیک ہے اس کا پھر بن جائے گا یہ ای بی سی ہے یہ بی سی ہے ان میں بی سی کامل نکال تو ای مائنس سی آگیا میرا خیال ہے کہ ہماری بات بن جائے گی تو کپل جو بنتے ہیں وہ یہ بنتے ہیں کہ یہ ہم نے دو لے لیے اس کا اس کے ساتھ اس کا بناتے ہیں کس کے ساتھ بنایا تھا اس کے ساتھ کے ساتھ بنایا تھا اور اس کا اس کے ساتھ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ایک ادھا بنا کے اگر فرض کر ان میں چیز بن رہی ہے کامل نکل باقی دو پیر سے بھی چیز نکال سکتے ہیں اگر وہ نہیں نکال سکتے پھر پیر کو چینج کر دیکھ تو یہ آپ کو تھوڑا سا سائیڈ پر کر دیکھنا پڑے پڑے تو یہ کر لیا اب یہاں سے a b squared plus a c squared ہے تو یہاں سے کیا چیز common آگئی آپ کی اس کے ساتھ بننا تو ان کو کٹھا لکھنا چاہی ساری میں غلط کہہ رہا تھا یہ لکھ لئے کٹھے پھر ان کو کٹھا لکھتے ہیں جو double line والے ہیں پھر یہ wave والی ہیں ان کو لکھتے ہیں ممکن ہے ان میں آگے پیچھ آپ کو کرنا پڑ ہے یہ b minus c لے لیا یہ بائر ہے اب ان میں کیا common ہے b squared common ہے to a minus c آگیا اب مجھے a minus c کا pattern رکھنا اب ان دونوں کا میں لیتا ہوں a minus c کے لئے مجھے کیا کرنا پڑے گا پھر کہ minus کچھ common لینا پڑے گا minus a common لے لیتا ہوں اندر بچے a squared minus c squared a minus c کی ترتیب آگی ادھر بھی مجھے a minus c کی رکھ نہیں ہے تو اگر میں b c common اگر b c common نکال a minus c آجائے گا ٹھیک ہے plus b c common نکال تو a minus c آجائے گا اب آپ پتا کہ اس کو break ڈاؤن کر سکتے ہیں مطلب اس کو a minus c into a plus c لکھ سکتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اگلے پیج پر چلنا چاہیے b squared into a minus c minus a into a minus c into a plus c minus a into a minus c into a plus c plus b c into a minus c plus b c into a minus c a minus c میں common ہے اسے ہم باہر نکال لاتے ہیں اندر بچہ بی سکوئر minus a اس پریکٹ کو میں دل میں آنے والی کر لاتا ہوں minus a into a plus c plus bc اور یہ بریکٹ ادھر بھی آئے گی تو یہ b minus c آگیا یہ a minus c آگیا common اندر کیا بچا ہوا ہے آپ کے پاس اس کو آپ دوبارہ سے ایسے لکھیں اب دیکھیں ادھر کچھ ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا دیکھا جاتا ہے بسے تین رقمیابس میں ملٹیپلائے ہو رہی ہیں دیکھا جائے تو یہ فیکٹرز بان ہی گئے ہیں لیکن میں جواب دیکھتا ہوں میرا خیال ہے کہ اس سے آگے انہوں نے کوئی نہ کوئی step کیا ہوگا ہاں جی بلکل اس کو میں مزید کرنے کی کوشش کرتے ہیں میرا خیال ہے ہو جائے گا یہ b minus c ہے یہ a minus c اب اس کا دیکھتے ہیں کہ b square کے ساتھ کس کا بنایا جائے اگر میں اس کو اس کے ساتھ ملاتا ہوں تو b minus c common آگیا ہے جو کہ ان سے نہیں آ سکتا تو اس کو اس کے ساتھ ملاؤں گا تو کچھ بھی common نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو واحد چوائز پر یہی رہ جاتی ہے لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں لیکن ایک کام اور ہو سکتا ہے کہ انہی دو کو کٹھے رکھتے ہیں تو یہ b minus a into b plus a بن سکتا اور یہاں سے کاماں سی common لے لیے ہوں تو a minus b تو آئر لہٰذا اس کا اور اس کا پیر بن سکتا تو اس کو b سے minus c square لیکھ لوں اور اس میں سے میں بلکہ بریکٹ لگانی پڑا ہے یہ مجھے یہاں پہ اگر میں یہاں سے c common لے لوں تو a minus b لکھا جائے گا اب اس رقم کو b square minus c square کو میں کیا لکھ سکتا ہوں b minus c into b plus c b minus c into b plus c minus c into a minus b نہیں اس کو میں نے b square minus a square آیا میں انہیں غلط کیے تو b minus a into b plus a اب a minus b یہاں پہ b minus a یا پہ a minus b اس کا مجھے sign change کرنا پڑے گا میں اگلی لائن پہ کر لیتا ہوں سائن الٹا آجانا کوئی مسئلہ نہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں اگلی لائن میں سائن الٹا کر لیں اب کام بنائی لائے گا b minus a کامن نکال لیا اندر کے بچے بی پلس c صرف بی پلس a پلس c اب میرا خل فیکٹرز بن گئے ہیں کہ b minus c into a minus c into b minus a into a plus b plus c hopefully جواب ٹھیک بنا چاہیے بارال دیکھتے ہیں یہ پارٹ ٹھیک ہے ایسے لکھا ہوا b minus a کی بجائے انہوں نے a minus b لکھا a minus c کی بجائے انہوں نے c minus a لکھا اور یہ b minus c لکھا ہے لہذا اگر ادھر سے minus کامن نکال لیں ادھر سے minus کامن نکال لیں تو وہ پلس ہو جائے گا یہ والٹے ہو جائیں گے لہذا ہمارا جواب ٹھیک ہے اب question number 4 a cube into b minus c plus b cube into c minus a plus c cube into a minus b اس کو رکھتے ہیں شروع والے کو اسی طرح اگلوں والوں کو کھولتے ہیں یہ b minus c کی ترتیب ہے تو میں b minus c کی ترتیب رکھنا چاہوں گا میرا خیال ہے b minus c کی ترتیب ادھر سے آ سکتی ہے b cube c minus b c cube minus a b cube plus a c cube تو a cube into b minus c plus b c common لے لیں تو b square minus c square minus a common لے لیں تو b cube minus c cube یہ b minus c ہے یہ b minus b square minus c square اور یہ b cube minus c cube ہے تو ان کو اس کے اور اس کے فیکٹرز بنائے جائیں تو b minus c آ سکتا ان میں اب دیکھیں بی minus c اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے اور اس میں بھی ہے تو b minus c کو باہر نکال لیں اندر بچ گیا جی آپ کے پاس a cube plus bc into b plus c minus a into b square plus c square plus bc اب اس بریکٹ اندر والی بریکٹ سو کھولا پڑے گا تب بھی کچھ سمجھ میں آگا کہ کیا کریں b square c plus b c square minus a b square minus a c square minus a b c یہ وہی والی صورتحال آگی جو پچھلے سوال میں تھی اگر میں اس کے فیکٹرز کن کے ساتھ بنا ہوں تو فرس کریں کہ میں اس کے ساتھ بناتا ہوں پہلی بات یہ دیکھیں کہ a cube ہے نا ادھر کوئی common نہیں اس کے ساتھ ادھر کوئی common نہیں تو مجھے یہ a والی ہے یہ a والی ہے تو یہ والی ان تینوں میں سے ایک چوز کرنی پڑے گی اچھا میں اگر یہ چوز کرتا ہوں نا تو a common لوں تو a square minus b square بچے گا ٹھیک ہے اب کیا میں a square minus b square یا a minus b باقی کسی طرح لات سکتا ہوں اس کے لئے میں اس کو اور اگر فرض کرو اس کو ملاتا ہوں تو bc common آگیا تو a minus b ٹھیک ہے یہ کام چل دائے گا ان میں اگر میں b common نکالوں a b minus b c آئے گا سوری ان میں سے اگر میں b common نکالوں تو b a b minus c square تو یہ چیز جو ہے نا پھر وہ کچھ مسئلہ ڈال رہی ہے لہذا میں اس کا اس کے ساتھ ڈالتا ہوں تو یہ میرا common نکالے گا a تو یہ آئے گا a square minus c square اوکے اب میں a square minus c square تو a والی رقمیں پہلے لینے پڑیں گے اس کو میں کس کے ساتھ ملاؤں کہ a minus c والا پیٹرن آجائے اس میں بھی ہے اس میں سے میں اگر b بلکہ اس کو اس کے ساتھ ملاتا ہوں کہ میں اس میں سے سیدھا ساتھا b square نکالوں گا تو a minus c آئے گا میرا خیال ہے کہ یہ ٹھیک ہے اب یہ اور یہ رہ گئے ان میں سے b سے نکالوں تو a minus c آ سکتا ہے میرا خیال ہمارے پیٹرن ٹھیک بن رہا ہے پیٹرن سے مراد ہے pair a cube minus a c square پلس a minus c ہے نا تو مجھے a والی پہلے لکھنی چاہیے مانس a b square plus b square c minus a b c plus b c square میں نے جان موجھ کے ان کو آگے پیچھے کیا تاکہ میرا a والی پہلے آئے اب ان میں a کامن نکال لیا تھے a square minus c square minus b square کامن نکالا تو a minus c ان میں سے minus b c کامن نکال لیا تو a minus b a minus b c کامن نکالا تو a minus c ہوگا a minus c sorry a minus c اب سب میں آرہا ہے اس کو بھی ہم کر سکتے ہیں اب دیکھیں a minus c یہ ہے a minus c یہ ہے a minus c یہ ہے اس کو کامن نکالتے ہیں تو پہلے b minus c لکھنا مجھے a minus c کامن نکالا اندر بچا a into a plus c minus b square minus b c اب ان چیزوں کو دوبارہ سے کھولیں a square plus a c minus b square minus b c لگ رہا کہ ان کے پیرز بنانا کتنا مشکل نہیں ہوگا اس کو میں اس کو مجھے اس کے ساتھ کرنا پڑے گا اور اس کو اس کے ساتھ کرنا پڑے گا دیکھیں ذرا a a a square minus b square کیونکہ اس کو a minus b into a plus b لگ سکتے ہیں اور ادھر سے ہم c common لے لیں گے تو بلکہ ابھی common نہیں لیتا میں a c minus b c c common لے لوں گا ہوتی a minus b آجائے گا اور ادھر سے a minus b نکل آگا اس لئے میں ایسے کیا a minus b into a plus b plus c common لے لیا تو a minus b تو یہ b minus c ایسے ہی آگیا a minus c a minus b common لے لیں اندر a plus b plus c آگیا تو بس مسئلہ حال ہو چکا یہ سارے کے سارے آپ اس میں multiply ہو رہے ہیں b minus c into a minus c into a minus b into a plus b plus c اب بک میں بعض کا چیزیں مختلف ترتیب سے دی ہوتی ہیں دیکھتے ہیں کیا ہے اس میں انہوں نے اس کو ایسے ہی لکھا a minus b کو ایسے ہی لکھا b minus c کو ایسے ہی لکھا اس کو انہوں نے c minus a لکھا اور باہر minus لگایا تو اگر آپ minus سے multiply کر دیں تو a minus c آجائے کہ لحاظ ہمارا جواب بلکل ٹھیک ہے question نمبر 5 کرتے 5 ہے a square into a sorry b plus c plus b square into c plus a plus c square into a plus b plus 2 a b c ایک ایسے سوال ہمارا بس پہلے آیا تھا لیکن اس میں 3 a b c تھا تو ہم نے کیا کیا تھا اسے تین حصے کر کے ایک اس کے ساتھ ایک اس کے ساتھ ساتھ اب یہ تو 2 a b c آگیا اس کے دو حصے کریں اس کے اور اس کے ساتھ لگاؤں یا اس کے اور اس کے ساتھ لگاؤں پتہ نہیں کیا کرنا پڑے گا تو ایسے کرتے ہیں کہ اس کے حصے نہیں کرتے ابھی اس کو ایسی چھوڑتے ہیں ایک امید ہے کہ یہ 2 a b c ہے نا تو می بھی کسی کے ساتھ نا وہ فامولا مکمل کرنے میں مدد دے جیسے a plus b whole square والا فامولا می بھی ایک ایک فیکٹر کامل نکل جائے می بھی اور باقی ایٹلیٹ سے 2 b c بچاؤ یا 2 a b بچاؤ تو وہ فامولا مکمل کرنے مدد دے تو اس کو اللہ کا نام لے شروع کرتے ہیں اور اس کو لکھتے ہیں کہ کیا لکھا اس کو اسی طرح چھوڑ دیں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ پہلی کو چھوڑ دیتے اسی طرح اگلے والا کو حل کرتے تو اس میں سے b square c plus a b square ان کو کھول دیں اس کو کھول دیں plus یہ plus ہے میرا خیال plus ہے double check کر لوں میں ہاں ہاں plus a c square plus b c square plus 2 a b c ابھی میں اس کو ایسے ہی رکھ رہا ہوں حالانکہ یہاں بریکٹ کی شاید کوئی خاص ضرورت نہیں تھی anyway a square into b plus c plus اب اس کا میں کسی کے ساتھ پیر بناتا ہوں اگر اس کے میں اس کے ساتھ پیر بناتا ہوں تو کیا ہوگا ان میں کیا common نکلائے گا c common نکلائے گا تو ادھر بچے گا b square plus ac اور ادھر کیا بچے گا ان کا پیر بنے گا تو b common نکلے گا تو c square plus a b کچھ خاص بات بن نہیں رہی تو اس کے ساتھ پیر نہیں بنانا چاہیے بلکہ آگے try کرنا چاہیے اس کے ساتھ ب c square کے ساتھ ب c b c c اور b c square b c بچ جائے گا اور ان کا کیا بنے گا ان میں اگر a کاما نکال لیں تو b square plus c square آتا ہے at least b c آتا رہا ہے اس کا پیر بناؤ b c آتا ہے اس کا پیر بناؤ تو b c آتا ہے 2 a b c اس کا ادنی کے ساتھ ہی کچھ ہوگا تو 2 a b c کا اس کے ساتھ تو کچھ نہیں ہوگا کیونکہ مومن اسے ہلادہ ہی رکھتے ہیں اس لئے شاید بریکٹ میں 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 اسے اندر لگایا گا b c کاما نکال لیا تو b plus c اسی طرح ادھر سے ہم نے اگر اب میں غور کریں کہ b plus c square اور 2 a b c ہے یہ ادھر سے common a لکھ اگر میں ان دو رقمہ کو دیکھوں ان سے a common نکال لوں تو b square plus c square plus 2 b c بن جائے گا تو وہ تو میرا فامولہ مکمل ہو جائے گا میرا مسئلہ حال ہو گیا a square into b plus c plus b c into b plus c plus a common نکال لوں اس دونوں میں سے b square plus c square plus 2 b c اب دیکھ رہی ہی فامولہ بن گیا b plus c whole square بن گیا اب دیکھیں ان سب رقموں میں بلکہ اس اگر میں بریکٹ کو ہٹا بھی دوں اگر آپ دیکھیں تو اس کی ضرورت خاص نہیں اس وقت ان سب میں b plus c common ہے تو میں b plus c common نکال لگا سب میں سے اندر کیا بچے گا a square plus b c plus a into b plus c بھی آئے گا sorry اور مجھے ایک اور بریکٹ لگانی تو مجھے اس بریکٹ کو change کرنا پڑے گا اب مسئلہ حل ہوتا دکھائی دیتا اس کو بھی کرتے ہیں حل کھول لیتا اسے a c اب اس کا کس کے ساتھ بنائی جائے اس کے ساتھ تو بنتا ہی نہیں ہے یہاں اس کے ساتھ بنے گئے اس کے ساتھ بنے گئے اگر اس کے ساتھ بناؤں تو a plus b آئے گا ٹھیک اس ساتھ بنا دیں پھر کیونکہ ان کا b a plus b آ اس آ آ آ یہاں سے کیا آئے گا a کاما نکال لیا تو a پلس b ادھر سے c کامن نکالیا تو a پلس b اس کو ادھر لے آتے ہیں b پلس c انٹو اب a پلس b کامن نکال لیں اگر آپ تو اندر a پلس c بچ گیا تو یہ مسئلہ حل ہو گیا یہ کیا بن گیا b پلس c انٹو a پلس b انٹو a پلس c جواب چیک کرتے ہیں اب ٹھیک ہے قویسن نمبر 6 دیکھتے ہیں 6 ہے a انٹو b سکویر پلس c سکویر پلس b انٹو c سکویر پلس a سکویر پلس c انٹو a سکویر پلس b سکویر پلس 2 a b c یہ لگتا ہے پچھلے سوال کی طرح تو وہی اپروچ رکھتے ہیں اگر اب لگتا ہے اگر میں اس کے ساتھ کرنا پڑے گا تو سی کامل نکل آئے گا تو سی اگر کامل نکل آئے گا تو ادھر اے سی بچے گا ادھر بی سی خاص فائدہ نہیں ہے بی سکر پلس سی سکوئرہ کچھ اس کو ٹرائے کرتا ہوں اس کے ساتھ ٹرائے کروں تو بی سی کامل نکل آئے گا تو بی پلس سی آئے گا جو پھر بھی یہ قابل قبول بات ہے کیونکہ یہ بی پلس سی ہے تو بی سی سکوئر پلس بی سکوئر سی پلس اب کیونکہ بی پلس سی کا سیکوئنس ہے تو مجھے اسی طرح میں لکھ لاتا ہوں آ جائیں گی پلس ٹو اے بی سی ادھر میں نے ابھی باہر ہی رکھا بھی میں پتہ نہیں کہ کیا ہوتا میں دیکھتا ہوں اس کا ریزولٹ ضرورت پڑے گی تو اس کو بندر لے آئوں گا بی سی کامل لے لیا تو بی پلس سی آئے گا ادھر میں اے سکوئر کامل لے لیا تو بی پلس سی آگیا پلس ٹو اے بی سی آچھا اب آگے مجھے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں کیا کروں کہ یہ بی پلس سی ادھر بھی ہے بی پلس سی ادھر بھی ہے یہ ٹو اے بی سی موجود ہے اگر میں اس ٹو اے بی سی کو اس کے ساتھ ملا لیتا ہوں ملا اس لئے کہ اگر میں اے کامل لے لوں تو اس کے ساتھ مل سکتا لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں اس کا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی سکوئر یہ مکمل کرنے میں ہیلپ نہیں کرے گا یہ ادھر تو کچھ بھی نہیں کر سکتا تو مجھے لا محالہ پھر اسے ان کے ساتھ ملانا پڑے گا اے انٹو بی سکوئر پلس سی سکوئر پلس ٹو اے بی سی پلس اب ان کو بھی میں حل کر لیتا ہوں اندر بی پلس سی میں کامل لے لیتا ہوں تو بی سی پلس اے سکوئر اندر بچ گیا اب دیکھیں ان دونوں میں سے اگر اے نکال لوں تو کیا بچے گا بی سکوئر پلس سی سکوئر پلس ٹو بی سی مسئلہ حال ہوتا کچھ دکھائی دے رہا یہ در کیا ہے جی ہمارے پاس بی پلس سی انٹو بی سی پلس اے سکوئر اس بریکٹ کا میں ٹھیک کر دوں یہ چھوٹی بریکٹ ہے تو یہ کیا ہوگا اے انٹو بی پلس سی کا ہول سکوئر پلس بی پلس سی انٹو بی سی پلس اے سکوئر آئے بی پلس سی ہے یہ بی پلس سی انٹو بی پلس سی ہے تو بی پلس سی میں کامل نکال سکتا ہوں ایدھر اے بچے گا ایدھر کیا بچے گا پلس بی سی پلس اے سکوئر اے تھوڑی سی غلطی ہوگی کہ یہاں پہ اس کا باقی حصہ بھی تو بچے گا مجھے اس کو مٹا کے دوبارہ لکھنا چاہیے بی پلس سی نکالا تو ایدھر سے بچا اے انٹو بی پلس سی یہ نقصان ہوتا اگر آپ ایک سٹپ چھوڑ دیں اس کو مجھے آئیڈیلی ایسے لکھنا چاہیے تھا بی پلس سی انٹو بی پلس سی پلس بی پلس سی انٹو بی سی پلس اے سکوئر اب میں کبھی بھی نہ بھولتا کہ اگر میں ایک بی پلس سی نکالتا ہوں باقی یہ اور یہ بچتا اینیوے بی پلس سی نکل گیا تھی یہاں پہ بی سی پلس اے سکوئر بچ گیا اب بی پلس سی آپ پھر ان کو کھولتے ہیں اندر دیکھتے ہیں کیا ہوتا اے بی پلس اے سی پلس بی سی پلس اے سکوئر اب بی پلس سی یہ ہے اوکے اب اس کے ساتھ تو پیر پہلی بنا تھا اب اس کے ساتھ اگر بناؤں تو بی کامل نکال لیتے اے پلس سی اور ادھر سے اگر اے کامل آجتے اے پلس سی ٹھیک ہے میرا خیالہ اے بی پلس بی سی پلس اے سکوئر پلس اے سی تو بی پلس سی اسی طرح باہر اندر کیا ہے بی کامل لے لیا تو اے پلس سی ادھر سے اے کامل لے لیا تو اے پلس سی بی پلس سی لگتا ہمارا مسئلہ حال ہو گیا اے پلس سی کامل لے لیں اندر بی پلس اے بچ گیا آنسر آگیا چیک کرتے ہیں اسے اے پلس بی بی پلس سی اور اے سی پلس اے بالکل ٹھیک ہے جواب اب اس کا جواب اور پیشلے سوال کا جواب اے کیا حالانکہ سوال مختلف تھے it's amazing anyway question number 7 دیکھتے ہیں بی پلس覺得 ایکس مائنس وائی کا کیوپ ان کو کھولیں بریکٹ، نہیں بریکٹ نہیں کھول سکتے کیونکہ اس کو اسی سمی سے ملٹیپلائی نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا کیوپ لکھا ہے، اوورال بریکٹ کا کیوپ ہے تو ہمیں یہاں تیس پوری چیز کو کھولیں ایک اس کے ایکوال آتا ہے، ایک اس کے ایکوال آتا ہے، پھر زی سے ملٹیپلائی کریں یہاں دیکھتے ہیں کیونکہ اور بھی اپروچ ہو سکتی ہے کہ نہیں اب اس سٹیج پہ تو اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں، میرے لگتا ہے کہ ان کی بریکٹ کھولنے ہی پڑھیں گے دیکھتے ہیں کیا ہوتا تو وائے یہ کیا ہوگا، ایک کیوب مائنس بی کیوب کا فرملہ کیا ہوتا ہے ایک کیوب، ایک زی کیوب مائنس ایکس کیوب مائنس یہ میں نے فرملہ چک کیا ہے مائنس 3 زی ایکس انٹو زی پلس ایکس میں فارمولا درہا ڈبل چیک کرلوں نہیں میں نے غلط لکھا یہاں پہ minus آئے گا ٹھیک ہے aq minus bq minus 3ab into a minus b ہاں ٹھیک ہے plus z into x cube minus y cube minus 3xy into x minus y اب جناب یہ آجائے گا y minus z cube اسی طرح plus y into z cube minus x cube minus 3 plus 3x square z plus z into x cube minus y cube minus 3x square y plus 3xy xy square اب اگلے step میں ان بریکٹ سے کھولتے ہیں شاید کچھ cancelation بغرہ ہو جائے ہیں 4x 8x لو Napoleہ m پلاس 3x y سکوئر z اب دیکھتے ہیں کہ کچھ کینسل ہو رہی ہیں رقمے کے نہیں ہو رہے ہیں y z کیوب نہیں x کیوب y نہیں 3 x y z سکوئر نہیں 3 x سکوئر y z یہ مائنس 3 x سکوئر y z یہ کینسل ہو رہی ہے چلیں ایک تو گئی اس کے بغیر دیکھیں دنیا کیسی لگتی ہے اب تھوڑا سا کلو میں باہر سے ملتا ہے آپ نے سوال بہت سارے حل کی ہے کہ یہ y z ہے نا باہر ان کو اس طرح کچھ ارینج کیا جائے کہ y z کی فارم آئے یہ y z کیوب ہے اس کے ساتھ نہیں آئے گی اس کے ساتھ لے لوں گا تو نہیں آئے گی y z کی اس کے ساتھ نہیں اس کے ساتھ آ سکتی ہے کیونکہ آپ y z کامل لے لیں تو y square minus z تو y minus z آ گیا نا تو یہ مرحل ایک اچھا پیر بنتا ہے اب پیچھے جو رہ جاتے ہیں ان میں یہ اور یہ بنتے ہیں y minus z ان کا آ جائے گا اور پھر لا محلہ یہ دو بچ کے باقی y z کیوب minus y cube z minus x cube y plus x cube z minus 3 x y z square plus 3 x y square z اب اس کو دیکھو نا تو 3 x y z تو y minus z کے لیے مجھے یہ رکھم پہلے لکھنی چاہیے تھی کیونکہ z square رہنا اس لیے رہنا چاہیے تھا تو میں یوں کرتا ہوں کہ اس کو مٹا دیتا ہوں یہاں پر اس کو یہاں لکھ لیتا ہوں مٹا دیتا ہوں اب اسے y common نکال لیں z common نکال لیں تو اس کو بھی الٹانا چاہیے تھا minus نکالتا ہوں y z common نکال لیں تو y square minus z square آگیا ان میں سے آپ نے y minus z نکال لیں بلکہ سب میں نے الٹائی لکھے ہوئے تھے anyway minus نکال لیں تو چلے common x cube نکال لوں گا تو y minus z آجائے گا بلکل ٹھیک ہے یہاں سے میں 3 common نکال لوں گا x common نکال لوں گا y common اور z تو y minus z آجائے گا اب دیکھیں y minus z y minus z y square minus z اس میں بھی y minus z آتا ہے اور یہ cube ہے تو اس میں بھی آجاتا ہے ایک آپ کو کر کے دکھاتا ہوں بالکل اب دیکھیں سب میں y minus z ہے یہ دیکھیں اب یہ میں دکھاتا ہوں موکھوں y minus z y minus z y minus z اور y minus z y minus z اگر آپ common نکال لیں تو ادھر کیا بچے گا پیچھے x into y minus z square ادھر بچے گا y minus z y minus z y plus z ادھر بچے گا جی minus x cube ادھر بچے گا جی 3 x y z اب یہ جو بڑی بریکٹ کا اندر رق میں ان کو کھولنا پڑے گا تو اگلی بیش پہ چلتے ہیں x into y minus z کا سکوئر ہے تو y square plus z square minus 2yz minus y square z minus y square z minus y z square minus x cube plus 3xyz minus x cube plus 3xyz اس کو دوبارہ کولتا ہوں یہ minus ہے sorry minus y square z minus y z square minus x cube plus 3xyz یہ minus 2xyz ہے plus 3xyz ہے چلیں جی کچھ ختم ہو جائے گا xy square plus xz square minus y square z minus y z square minus x cube plus xyz plus 3xyz دوبارہ پر کچھ بنانے پڑیں گے یہ y minus z ہے نا خیر یہ تو ایک بناوا ہے اس کا کوئی ہنٹ نہیں ملے گا کیونکہ ملٹیپلائی ہو رہا ہے ادھر دیکھتے ہیں اگر ان میں سے x لے لیں تو y square plus z میں ہر کو خاص فائدہ نہیں اس کے ساتھ اگر ہم لے لیں تو x minus z میں ٹرائے کرتا ہوں اگر میں بعد میں اس کا اور اس کا بنا ہوں تو y minus x آتا ہے کوئی فائدہ نہیں اس کے ساتھ بنا ہوں تو x square minus z square آئے گا کام کا ہو سکتا ہے نہیں کیونکہ مجھے یہاں پہ x minus z چاہیے نہیں کوئی خاص فائدہ نہیں اس کا اور اس کا بنا ہوں تو x اور z کامل نکال لیا تو y minus z یہ کچھ کام کا لگتا بعد میں کیا بچ گئے یہ دونوں x cube minus y ان میں تو کچھ کامل ہے ہی نہیں میرا خیال ہے مجھے پیرز چینج کرنے پڑیں گے دوبارہ سے کرتے ہیں اب یہ آپ کو تھوڑی سی نہ اس طرح کرنا پڑے گا پہلے اس کے ساتھ بنا ہوں اب اس کا ٹرائے کرتا ہوں یہ کروں تو x y square تو y کامل نکلے گا x square minus z square اوکے اس کو لے لوں x minus z بالکل ٹھیک ہے یہ پیر بنیں گے تو x y square minus y z square آگے μجھے ی یا مینس z ن کیسا کامل نکلا ٹھیک ہے نا Schools دوارہ میں دیکھتا ہوں یہ بھی پیر خراب ہے مجھے اس کے ساتھ بنانا پڑے گا اس کے ساتھ بنانا پڑے گا وہی اگلی possibility رہتی ہے اس سے شاید مسئلہ حال ہو جائے اس کو delete کرتا ہوں اس کے ساتھ یہ کروں گا تو ایکس سکوئر مائنس وائی سکوئر آئے گا اوکے اب میں ایکس سکوئر مائنس وائی سکوئر لانے کے لئے کس کس کے پیر بنا ہوں ہاں جی یہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ آجائے گا اور ایکس وائی زی وائی زی ایکس مائنس وائی ہاں جی اب ٹھیک ہے پہلے میں غلط کہہ رہا تھا معافی چاہتا ہوں میرا خیال ہے کہ اب ٹھیک ہے میں کر کے دیکھتا ہوں یہ وائی مائنس ایکس سا پیٹھ رہنا تو مجھے وائی مائنس ایکس سا فالو کرنا پڑے گا مائنس وائی زی سکوئر پلس ایکس زی سکوئر مائنس مائنس وائی سکوئر زی پلس ایکس وائی زی امید ہے کہ مسئلہ حال ہو جائے گا ہمارا ایکس کامل نکالا وائی سکوئر مائنس ایکس سکوئر مائنس زی سکوئر نکالا تو تو وائی مائنس ایکس مائنس وائی زی نکالا تو وائی مائنس ایکس اب ٹھیک ہے وائی مائنس ایکس سا میں کامل نکال لیں گے اور اس کے لئے پچھلے سوال سے سبق سیکھا تھا کہ سٹیپ نہیں چھوڑنا ورنہ غلط ہی ہو جاتی ہے اب y minus x کامل نکالا اندر کے بچا x into y plus x minus z square minus y z ٹھیک ہے جی اب ہمیں چھوٹی بریکٹ والے پارٹ کو مزید حل کرنا پڑے گا اس کے لئے ان کو ملٹیپلائی کریں x y plus x square minus z square minus y z x 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 y مائنس وائی زی اچھا جی اس میں آپ کیا پیئرز بننے چاہیے اس کا میرا خیال ہے اگر اس کے ساتھ بنائیں تو ایکس مائنس زی براخل یہ ہی بنے گا وائی کامل نکال لیا ایکس مائنس زی پلاس ایکس سکوئر مائنس زی سکوئر ہے اس کو آپ ایکس مائنس زی ساری کچھ بھی نہیں انٹو ایکس پلس زی لکھ سکتے ہیں یہ ایکس مائنس زی ایسے ہی آگیا ایکس بریکٹ سٹارٹ یہاں پہ سب سے کامل نکال آیا تو اندر بچ گیا وائی پلاس ایکس پلاس زی لکھ ریکھ مسئلہ حل ہو گیا اب یہ دیکھیں بریکٹ ہٹا دیں سارے لیکن سب ملٹیپلائی ہو رہی ہیں جواب چیک کرتا ہوں جواب کچھ ایسا ہے جواب ٹھیک ہے ہمارا لیکن یہ پارٹ ایسی دیا ہوا ایکس مائنس انہوں نے اسے ایکس مائنس وائی لکھا وائی مائنس زی یہ ٹھیک لکھا ہوا اور آگے زی مائنس ایکس لکھا ٹھیک ہے اگر آپ ادھر سے ادھر سے مائنس نکالیں تو یہ اس فارم میں آ جائیں گے اور دونوں مائنس کنسل ہو جائیں گے بہرحال ہمارا جواب ٹھیک ہے اب ہم کرتے ہیں کوئسن نمبر ایٹ وہ ہے ایکس وائی انٹو ایکس پلس وائی پلس وائی زی انٹو وائی پلس زی پلس زی ایکس انٹو ایکس پلس زی پلس ٹو ایکس وائی زی اب اسے ملتے کے لئے سوال پہلے کر چکے ہیں اس میں ٹو ایکس وائی زی ہے اس کو دیکھتے ہیں کیا ہوتا اب ان کو کھولتے ہیں تو وائی سکوئر زی پلس وائی زی سکوئر پلس ایکس سکوئر زی پلس ایکس زی سکوئر پلس ٹو ایکس وائی زی اب یہ ایکس پلس وائی نا یہ ہنٹ دیتا ہے کہ کسی طرح اگر ہم اسے ایکس پلس وائی ایکس پلس وائی کی فارم میں کچھ چیز جانا شروع ہو جائیں تو پھر ہم سب میں سے ہی چیز کامن نکال سکیں گے تو اس کا میں یہ تو خیر پہلے سے پیر تھا اس کو توڑا تو اس کے ساتھ اگر بناؤں تو تو .... ایکس سکوئر پلس وائی سکوئر آ نا اب ایکس سکوئر پلس وائی سکوئر at least اس فارم میں تو ہے نا اسی طرح یہ یہ کرون گا تو یہ ایکس پلس وائیل پہ بھی آ جائے گا ہاں میرا خیال ہے کہ بات بن جائے گی تو وائی سکوئر پلس زی وائی سکوئر زی پلس ایکس سکوئر زی پلس ایکس زی سکوئر پلسruktور وائی زی سکوئر چونکہ ایکس پلس وائی والا سیکونس تو میں نے اس کو پہلے لکھ دیا تو یہ آ جائے گا جناب پہلا پارٹ اسی طرح اس میں سے اگر آپ زی کامن لے لیں ایکس سکوئر پلس وائی سکوئر اور اس میں سے اگر آپ زی سکوئر کامن لے لیں تو یہ آئے گا ایکس پلس وائی اور یہ پلس ٹو ایکس وائی زی ویسے لکھا ہے اب یہ ایکس سکوئر پلس وائی سکوئر ہے اس کو اگر میں اس کے ساتھ ملا دوں زی کامن لکھا لوں تو یہ ایکس سکوئر پلس وائی سکوئر پلس ٹو ایکس وائی اندر آجائے گا ایسا ہم سوال ایک پہلا کر چکے ہیں پہلا ایک کر چکے ہیں اس کے ساتھ لکھنے لگا ہوں اگلے سٹیپ میں کامن لوں گا زی کامن لے لیا تو یہ آگیا ایکس سکوئر پلس و آئی سکوئر پلس ایکس و آئی ایکس و آئی کامن لے لیا ہر یہ پہلے سے ہی آئی سے لکھا ہوا یہ ایکس پلس و آئی کی پاور 2 آگئی پلس زی سکوئر ایکس پلس و آئی اب میں اس کو علیہ دلہ کر کے لکھوں گا پہلے بعد میں کامن لوں گا تو یہ x plus y سب میں common آگیا اندر بچا جناب x y plus z into x plus y plus z square یہ ہے جی x plus y into x y plus x z plus y z plus z square اب اگر اس کا اور اس کا پیر بناؤں تو y plus z آئے گا اس کا اور اس کا بناؤں تو ٹھیک ہے y plus z ادھر بھی آ سکتا تو x common لے لیوں y plus z اس میں سے z common لے لیوں تو y plus z x plus y into y plus z اب common لے لیا تو x plus z بچ یہ ہے میرا خیال مسئلہ حال ہو گیا کیونکہ اب ساری چیزیں آپس میں multiply اور ہی brackets میں نے بڑی والی ختم کر دی جواب چیک کرتے ہیں x plus y plus y plus z plus x plus z بالکل ٹھیک ہے جواب اس کے ساتھ ہی exercise ختم ہے انشاءاللہ اگلے ویڈیو سے topic 5.6 شروع کریں گے اسلام علیکم موسیقی موسیقی